مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا آقا فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جب کسی کا انتقال ہو اور وہ سکرات کی کیفیت میں ہو جب وہ مرنے والا ہو موت کے قریب ہو ہو اس وقت کیا کرو اللہ اکبر اس وقت تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو توجہ کرنا میں نے پہلے کہا میں کوئی لمبی گفتگو آج نہیں کروں گا وقت تو بہت زیادہ ہوا اور جہوز سردی کا موسم ہے لیکن دو باتیں دو عنوان ہیں دونوں کے بارے میں ایک ایک بات پیش کر کے بات مکمل کروں گا ہو سکا انشاءاللہ اس کے بعد پھر آنا ہوا تو آپ کے سامنے بات اور اللہ پاک کرنے کی توفیق دے تو بات ہوگی لیکن آج دل کے کانوں سے اس کو سننے مائے اور بہنیں موجود ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آقا کیا فرما رہے ہیں جب کوئی مرنے والا مر رہا ہو جب کسی کی روح نکل رہی ہو جب کسی پر سکرات کا وقت تاری ہو جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو اس وقت کرنا کیا ہے اس کے پاڑ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے سورہ یاسین کا نام لے کر کے بات کی گئی اور بھی سورتوں کا ذکر آیا لیکن سورہ یاسین کا ذکر کسر سے ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرو کیا ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں سورہ یاسین کی برکت سے اس کی موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی اس کی موت کی تکلیف کم ہو جائے گی تھوڑا توجہ کرنا علماء سے پوچھو علماء کا جم میں گفیر موجود ہے بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود ہے بڑے بڑے خطبہ یہاں پر موجود ہے بڑے بڑے دانشور یہاں پر موجود ہے زندگی کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں دیکھو زندگی میں اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہوں تو کم سے کم دوست کہے گا یار تو ٹینشن مت لے ہم تیری تکلیف کو شیئر کر لیں گے جیسے مثال کے طور پر کاروبار میں نقصان ہو گیا اگر تیرا دیوالیاں ہو گیا اگر تیرے پاتھ جو ہے معاملات ختم ہو گئے پیسے کے ایک کام کر ہم سب مل کر کے تیرا ساتھ دیتے ہیں کچھ پیسے ہم لگا دیتے ہیں دوستوں بھی سپورٹ کرتے ہیں بھائی بھی سپورٹ کرتے ہیں امی بھی سپورٹ کرتی ہے بابا بھی سپورٹ کرتے ہیں یعنی دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں جس میں سپورٹر نہ مل جائے جس میں پارٹنر نہ مل جائے جس میں مددگار نہ مل جائے اللہ ہو اکبر اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو دوستوں کہتے ہیں یار تو پریشان نہ ہو جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرا دیں گے ماں اپنا پلو جو ہے اپنے بیٹے کے پسینے سے پوچھتی بھی نظر آتی ہے میرے لال پوری زندگی کی پونجی تج دوں گی لیکن تیرے پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی اللہ ہو اکبر دنیا کی مصیبت وہ ہے جس میں آپ کو پارٹنر ملیں گے مددگار ملیں گے اور دنیا کی مصیبت کو کوئی نہ کوئی حل ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے لیکن اللہ ہو اکبر موت کی تکلیف کیا ہے موت کی مصیبت کیا ہے اللہ ہو اکبر اگر سرحانے بیٹے ایک نئی دددس بیٹے بھی سرحانے کھڑے ہیں تو باپ کی موت کی تکلیف کو کوئی ایک بیٹا نہیں اٹھا سکتا کوئی بیٹا اس کو شیئر نہیں کر سکتا اولاد اس کو شیئر نہیں کر سکتی بہویں اس کو شیئر نہیں کر سکتی اور موت کی تکلیف کتنی سکتے ہیں آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو بتا دوں اپنے مسائل کا حل یاد رکھنا صرف تعویزات کی اندر نہیں ہے تعویزات میں ڈوبنے والی میری سنی قام سنو ہر مشکل کا علاج تعویز نہیں ہے تعویزات میں سہر اور جادو کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن ہر مشکل کا علاج نہیں ہے ہر مسئیبت کا علاج نہیں ہے تعویزات پر تکیہ کر کے بیٹھنے والی میری قام تیرے لئے تو اللہ کے رسول نے نسخے کیمیاتا کیا ہے سنو موت کی تکلیف کیا ہے اللہ اکبر صحابی رسول حضرت سیدنا عمر ابن عاش رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشاد فرماتے ہیں جس کو فقی ابو لحس سمرقندی لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں اللہ اکبر جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہو جب کسی کی روح نکل رہی ہو جب کسی کو موت آ رہی ہو اللہ اکبر یہاں نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے یہ نیک اور گنے گار کی ابھی یہاں پر تفریق نہیں ہے یہاں متلقاً سب کے لئے بیان کیا جا رہا ہے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے چاہیں نیک ہو یا گنہگار اس کے سینے پر ایسا بوجھ لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کو اس کے سینے پر رکھ دیا گیا ہو اگر کسی کے سینے پر زمین اور آسمان رکھ دیا جائے تو اس وقت تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی اس وقت تو اس مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے اپنے کانوں میں ائر فون لگا کر گانے سننے والے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں شراب کی نششتوں کو آگ آباد کرنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں رات رات پھر انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیو گوھر تو کرو ایک منزل وہ آپ پر بھی آنی ہے وہ مجھ پر بھی آنی ہے وہ منزل کونسی ہے وہ موت کی منزل ہے وہ گھانی موت کی گھاٹی ہے مرنا سب کو ہے اللہ اللہ صحابی رسول حضرت عمر ابن آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زمین اور آسمان اگر کسی کے سینے پہ سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اس وقت تو جو اس کی تکلیف ہوگی وہ تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے ذرا تصور کرو اگر گھر کا پنکھا سینے پہ گر جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے اللہ اکبر سینے پہ پتھر لگ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے ڈرائیونگ کرتے وقت اگر کار کے سینے پر آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے اللہ اکبر وہ کیفیت آپ پر بھی آنے والی ہے وہ کیفیت مجھ پر بھی آنے والی ہے اندھیرہ گھر اکیوی جان دم گھنٹا دل امتاتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے اللہ اکبر سینے پہ زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو وہ تکلیف نہ ہوگی مرتے وقت وہ تکلیف ہوگی اس کے بعد حضرت سیدنا عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی سی پہ بس نہیں جب مرنے والا سانس لیتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک کے سوراک سے سانس نہیں لے رہا ہے وہ ناک کے سوراک سے سانس نہیں لے رہا ہے اس کو ایسا تن کر دیا جاتا ہے ناک کے سوراک کو اس کو یوں لگتا ہے جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے اللہ اتنا تن کر دیا جاتا ہے اتنا تن کر دیا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی پر بس نہیں حضرت سیدنا عمر ابن آس فرماتے ہیں اللہ اکبر اگر کسی کے پیٹ میں ببل کا درخت تو اگا دیا جائے اور پھر اس کی ڈنٹھل اس کے نیچے کے مقام سے کوئی کھیچے اس طرح سے کہ اس کی رگ رگ میں ببل کا کھنٹا چھبا ہوا ہو اور کھیچنے والا زور سے کھیچے تو اس وقت تو اس کے پیٹ کی کیفیت کیا ہوگی اس وقت تو اس کی رگوں کی کیفیت کیا ہوگی اس وقت تو اس کی شریانوں کی کیفیت کیا ہوگی عمر ابن آس کہتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ببل کا کھنٹا کا درخت پیٹ میں اگا کر کوئی نیچے سے کھیچ رہا ہے یہ کیفیت ہوتی ہے مرنے والے کی حضرت موسیٰ قلیم اللہ فرماتے ہیں زندہ بکرے کی کھانو دھیڑی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے اللہ کے سچے نبی غیب دا فرماتے ہیں ایک انسان کو تین سو تیرہ تلواروں سے ایک ساتھ حملہ کر کے مارا جائے تو تین سو تیرہ تلواروں کی ضرب اتنا تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی یہ موت کی تکلیف ہے اور اتنی پیاس لگتی ہیں اتنی پیاس لگتی ہیں کہ اگر سات سمندروں کا پانی موہ میں نچوڑ دیا جائے تو وہ پیاس کو کوئی بجھا نہ سکے اور رشتے دار چمچے چمچے سے پانی انڈیل رہے ہوتے ہیں اب اس تکلیف ایسی تکلیف کبھی دنیا میں سنی ایسی تکلیف کبھی دنیا میں دیکھی کبھی نہیں دیکھی ہوگی کچھ نے کتنا ستائے کتنی تکلیف پہنچائے کاروبار کتنا اجڑ جائے کاروبار کو کتنی بھی تکلیف ہو جائے کچھ نہیں اور اس وقت کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں کوئی تسلی کیا دے سکتا ہے کیونکہ کان بھی کام نہیں کر رہے ہیں زبان بھی کام نہیں کر رہی ہے ہاتھ آگے اور اس کی آواز ایسے نکلے جیسے بیل کٹنے کے بعد جیسے وہ چیخت ہے اس کے چیخت نکی آواز تم سنو لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کی پیر کی چلانے کی طاقتیں کھیچ لیتا ہے اتا کہ وہ ہاتھ پیر کو ادھر ادھر نہ نہ کر مرنے والے کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جانوروں کو پتا چل جائے تو تم کو گوشت کھانے نہ ملے جانوروں کی چمڑی سے ان کی ہڈی سے چمڑی لگ جائے جانور جو گوشت ختم کر دیں یہ کیسیت مرتے وقت کی لیکن سننا مسلمان میرے اسی نبی نے جس میں یہ تکلیفیں بیان کی فرماتے سور یاسین پڑھو اگر تم قرآن کی تلاوت مرنے والے کے پاس کروگے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کے یہ سب تکلیفیں ختم ہو جائے گی تکلیف میں آسانی ہو جائے گی اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیف کی آسان نہیں ہو سکتی اندازہ فرمائیں اور پھر اللہ اکبر وہاں قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا مرنے والا توجہ کریں قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر دوسرا کریں اس کے پاس بیٹھ کر تو اس کو یوں برکت نصیب ہو جائے جب دوسرے کی تلاوت کی برکت کا یہ عالم ہے اگر انسان قرآن کی خود تلاوت کرے تو برکت کا عالم کیا ہو قرآن قدام پکڑو اور قرآن پر عمل کرو قرآن مقدس کی سب تلاوت نہ کرو بلکہ قرآن عمل کرو آپ یہ جو سنتے ہیں قرآن کو تھامنے والی قوم اے بوریا نشین کو وہ قوم جو عرب کی بوریا نشین تھی وہ قوم جو نمک اور کافر میں فرق نہیں کر پاتی تھی وہ قوم اللہ اکبر جس قوم نے قربت میں زندگی گزار جب ان کے پاس قرآن آیا اور انہوں نے قرآن کا دامن پکڑا تو قرآن کا دامن پکڑ کر وہ لوگ جو عرب کے بوریا نشین تھے قیسر و پسرہ کے تاجدار بن گئے قیسر و پسرہ کے تاجدار کس نے بنایا قرآن کو تھامنے نے آج میں اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں قرآن تھام لو قرآن پکڑ لو صرف تیجے دسوے بسوے پہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ قرآن روز پڑھے اور کنزل ایمان ترجمے کے ساتھ پڑھے قرآن کو ترجمے کنزل ایمان کے ساتھ اردو زبان میں جو صحیح ترجمے ہوئے ہیں اس میں صحیح ترین ترجموں میں صفحہ اول پہ جو ترجمہ ہے اس کو کنزل ایمان کہتے ہیں کنزل ایمان کو اپنی زندگی میں شامل کرو کم سے کم ایک صفحہ پڑھو اور سیوی سلیہ نہیں تلاوت کی نیس یہ بات یاد رکھنا صرف اس کو پڑھ کر سمجھ ہو اور سمجھ کر مراد آباد کے وہ عظیم ہستی بلکہ آرام بھی فرما رہے ہیں اللہ اکبر وہ تفسیر بھی پڑھو بہت شوٹ میں بہت خوبصورت اور جامع تفسیر ہے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرو آپ سے پوچھتا ہوں جو قرآن کی آیت لکھ سینے پہ لٹکا لے جب اس کے مسائل حل ہوتے ہیں تو جو قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں آپ جانتے ہیں قرآن اگر پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کی برکست لوگوں کا خوف دل سے نکلے گا قرآن کی تلاوت کرو گے زبان پر سچائی جاری ہوگی قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی تبدیل ہو جائے گی قرآن کی تلاوت کرو گے ناکامیہ کابیامیوں میں تبدیل ہو جائے گی قرآن کی تلاوت کرو گے دشمنوں کو اللہ تمہارے قدموں میں جھکائے گا دشمن کتنا بھی بلند ہوگا وہ نیچے ہوگا اور تم اوپر نظر آوگے قرآن پکڑ کر تو دیکھو قرآن تھان کر تو دیکھو قرآن کو تاک کی زینت بنانے والے قرآن کو اپنے سینے کی زینت بنا کے دیکھو قرآن کو تاکوں میں رکھ لے والے اور جزدان میں نپیٹ کر بن کر دیکھو قرآن مقدس کو سچے دل سے تھان کے دیکھو انشاء اللہ دشمن مغلوب ہوگا آپ کو غلبہ نصیب ہوگا وقت کی حکومتیں تمہارے قدموں میں گرتی نظر آئے گی ایک بار قرآن پکرت کر دیکھو قرآن تھان کے دیکھو سب کی کتابیں پڑھنے والوں رب کی کتاب پڑھ کے دیکھو سب کی کتابوں پہ دل دینے والوں رب کی کتاب کو دل دیکھ دیکھو میرے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر بھی خبرستان کی طرح ہے قرآن کو پکڑو اس لیے کہ قرآن آدمہ کو عالی کر دیتا ہے قرآن بلند کر دیتا ہے قرآن عزت دیتا ہے قرآن عروج دیتا ہے قرآن کامیابی دیتا ہے قرآن کامرانی دیتا ہے اللہ اکبر قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جس نے قرآن پڑھا اس کی زندگی سمر گئی اور میرے آقا نے تیس سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب بپا کیا تھا وہ قرآن کی تلاوت کا انقلاب تھا تعلیم قرآن کا انقلاب تھا ایک روایت دل کے کانوں سے سن لے ایک شخص ہے جن کا نام حضرت تفیل ہے حضرت تفیل ابن عمر دوسری ہے اللہ اکبر وہ مکت المکرمہ آئے توجہ کرنا میرے نوجوانوں جو بوڑے ہیں انہوں نے دنیا دیکھ لی ہے اے جوانوں اب دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے ہمیں قرآن تھامنا ہے قرآن لے کر آگے بڑھنا ہے قرآن کی طرف آؤ اللہ کے نبی نے قرآن کی طرف بلایا نہ عرب کی طرف بلایا نہ سیائے کی طرف بلایا نہ سفیدی کی طرف بلایا میرے آقا نے نہ خطے کی طرف بلایا نہ قبیلے کی طرف بلایا حضور نے قرآن کی طرف بلایا آؤ قرآن کی طرف پلتے آؤ قرآن کی طرف رجوع کریں آؤ قرآن کی طرف توجہ کریں اللہ اللہ دشمن دوست کیسے ہوتے ہیں ویگانہ اپنا کیسے ہوتا ہے اللہ اللہ توفیل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں مکہ تجارت کے لئے آیا تھا مکہ میں ہنگامہ تھا مکہ میں توفان تھا کیا توفان تھا جو بھی تاجیر مکہ میں آتا اس کو آتے ہی مکہ والے گھیر لیتے مکہ کے وہ دشمن وہ گنڈے جو رسول اللہ کے خلاف تھے وہ گھیر لیتے ان میں اوچا اور بڑا نام جو ہے اللہ اکبر اس بدماشی میں نے نہیں دیکھا لیکن نام سنا ہے کہا آج کل بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہتے کہ ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کی پیغمبر ہیں تفیل ان کے قریب نہ جانا جو ان کے قریب جاتا ہے ماز اللہ وہ جادو گر ہیں ان کے جادو کا شکار ہو جاتا ہے دشمن ہمیشہ پروپگنڈے سے کام لیتا ہے لیکن ایل حق کو پروپگنڈے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ جو حق والے ہیں ان کو پروپگنڈے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہمیشہ بزدل دشمن پروپگنڈے کا سہارا لیتا ہے ہماری جماعت کے بہت بڑے مفقر کا ایک جملہ ہے وہ پروپگنڈا کر رہا ہے انہیں کرنے دو اور بوت کرنے دو آپ قرآن کے سانچے میں دھل جاؤ پھول پہ پیرا بٹھا سکتے ہیں خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے مسلمان جوان قرآن میں یوں دھل جائیں کہ داکو کا قرآن کسی کو دکھے نہ دکھے لیکن ہماری زندگی میں جو قرآن ہے لگ اس کو دیکھ پکار کر کہیں جب گلام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہو ہمیں قرآن کے سانچے میں ٹھل جانا ہوگا اپنی زندگی میں قرآن شامل کرنا ہوگا لیکن اللہ اکبر بڑی معذرت زمیر سے پوچھو مسلمان کتنے مسلمان ہیں جو روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں واتس ایپ گھنٹو گھنٹو کتنے لوگ دیکھتے ہیں فیس بک کتنے لوگ چلاتے ہیں یوٹیوب کتنے لوگ دیکھتے ہیں اور قرآن کتنے لوگ پڑھتے سب پڑھنے کی بلکہ بیشتر مسلمان وہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے وہ سننے ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا انہوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سکھا نا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا اندھا جو دنیا میں اندھا پیدا وہ دنیا قرآن نہ پڑھنے پر تو کیا دیکھو گے کیا مزے لوگے قرآن مرنے سے پہلے پڑھنا سکھ لو علم سکھ نہیں کوئی عمر نہیں ہوتی یہ علمہ کا جو اتنا درد ہے نا پڑھ پڑھ ٹائم نہیں ملتا میں کہ کمپیوٹر سکھنے کا ٹائم ملا ڈاکٹر بڑھے وائٹسپ چلانے تو تنگ کیے ہوئے جن کے پاس نمبر ہے ہر دو چار منٹ پر کچھ کوئی ڈالتے رہتے کوئی کام ہی نہیں وہ بڑے بڑے معاف کرنا بڑی عجیب بات ہو گئی ہے نوجوان تو جہاں بیٹے وہاں بلکہ اب تو لوگ شٹیٹ پر بھی موبائل حضور کی باتوں کا بھی اتنی اعترام ہونا چاہیے کیا موبائل 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 کا نشہ تھا اور لوگ ہستے ہیں ان اسلا کرنے پر حضور کی بانتیں ہو رہی ہے موبائل میں موبائل لے کر کھڑے موبائل لے کر بیٹھ اللہ کے بندوں جب پتا ہیں کہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں مل جائے گا تم اپنا وقت زائے کی اگر تمہاری پوری توجہ موبائل پر ہے تمہاری توجہ حضور کے فرامین پر کب ہے محروم نہ بنو آداب سیکھو زندگی گزارنے کا طریق اسی عرض کیا کر رہا تھا غلط پروپیگنڈا ہونے دو قرآن سیکھو قرآن اپنی زندگی میں شامل ہو جائے اس دن ہمارے لئے انقلاب کا دن ہوگا اس دن ہمارے لئے ترقی کا دن ہوگا قرآن تھام لو سیکھ لو اور قرآن سیکھنے کے لئے کوئی اچھا عالم مل جائے تین مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا تین مہینے میں قرآن پڑھنا سیکھو اور اچھے سے اگر پانچ پارے پڑھ لئے کسی اچھے عالم سے تو آگے کے پچیس پارے آپ خود پڑھ سکتے ہو اس لئے میری گزارش ہے یہ رجق کا مہینہ چل رہا ہے اتنے ہزاروں کے مچ میں سے اگر آپ یہ کہتے نا کہ میر القادری ہمارے پیر پکڑے گا تم قرآن پڑھ لیں گے تو اللہ کے ذکی کسن کھا کہتا میں آپ کے پیر پکڑ کر کہتا کہ قرآن پڑھ لو دکتر بنو ٹیچر بنو انجنئر بنو سب بنو لیکن پہلے قرآن کے کاری بنو کیونکہ ساری دگری قبر کے باہر رہ جائے گی جو دگری قبر کے اندر کام آئے گی وہ کو قبر میں بھی تلاوت کا شرف نصیب ہوگا قبر میں بھی وہ قرآن پڑھے گا قرآن سے شوق پیدا کرو قرآن سے ذوق پیدا کرو اور جب قرآن پڑھنے لگو گے تو میری بات پر آپ کو یقین آئے گا آج نہیں آتا آپ کو قرآن کے بغیر اچھے ہی نہیں لگے گا قرآن آپ کو بڑا خوب صفحہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائی اللہ کا کلام کیا چیز اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے یہ بات کہہ دوں خدا سے اچھا کوئی نہیں اس کے کلام سے اچھا کسی کا کلام ہوں اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ جو سیب اپنے بچے کو دیکھ کے ناظرہ قرآن پڑھا دیتا ہے اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا لیکن کھالا مز نہیں پڑھانا اہرے گہرے سے نہیں پڑھانا جو بہترین قاری مخرج کے ساتھ صحیح پڑھا سکتا ہو اس کو پڑھانا کیونکہ ٹیوشن اور کوچنگ کے لئے تم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو تو قرآن پڑھانے کے لئے اگر لاکھوں کرنا پڑے تو لاکھوں خرچ ہو میں ان مدارس کو سلام کرتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں اللہ اکبر دشمن نے غلط پروپگنڈا کی ابو جہل نے تفیل اتنے اس سے متاثر ہو گئے کانوں میں روئی ٹھوس لی روئی روئی ڈال لی کان میں توجہ کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سنوں پر ہے مسلمان جوانوں کانوں میں روئی ڈال لی اس نے تفیل نے اور اس کے بعد سوچا کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہیں آنا چاہی میں ملوں گ بھی نہیں بات سوں گ بھی نہیں کہتے ہیں تفیل آخری رات آگئی اب مجھے چکہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا آخری رات آگئی مجھے مکہ سے جانا کہا تھا اپنے وطن میں نے سوچا محمد عربی تو گھر میں سو رہوں گے چلو چل کر آدھی رات کے بعد کعبے کا تواف کر لیتے کعبے کا تواف اور حج وغیرہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو مسلمان نہیں تھے مکہ والے وہ بھی کرتے تھے تو میں کعبے کا تواف کر لوں تو تواف کعبہ کے لئے جب میں نے مطاف کے قدم رکھا تو تفیل کہتے ہیں اب میں اس کو اپنی الفاظ کے جائیں بطور مفہوم پیش کرنے لگا ہوں تفیل کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی چاند کی دودیا دودیا روشنی میں اپنی الفاظ کے جائیں بطور مفہوم پیش کر چاند کی دودیا روشنی مطاف کی زمین کو مزین کر رہی تھی اور گلاف کعبہ سے چھن چھن کر انوار و تجلیات نکل کر قلوب و ازہان کو منور کر رہے تھے ایسے میں ایک دلکش سی آواز ایک سرہلی سی آواز اس آواز کا کیا کہنا جسے لہن دعودی بھی رشک کی نگاہ سے دیکھے ہائے ہائے وہ آواز لہن دعودی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے کی بات اس لئے کر رہا ہوں کہ جب دعود زبور پڑھتے ہیں توجہ کریں دعود زبور پڑھیں تو دعود کی زبور سننے کے لئے پرندے ٹھیر جائیں ہوا رک جائیں پانی بہنا بند ہو جائیں یہ دعود کی تاثیر علیہ السلام لیکن جب محمد الرسول اللہ کی آواز نکلے تو خالق کائنات خلا کے کائنات کائنات کو پیدا کرنے والا خدا بند قدوس اس آواز کا مشتاق ہے مشتاق اللہ اکبر اسی لئے تو دیکھیں ان کے چہرے کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی آواز کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی ملاقات کا بھی اشتیاق ہے اسی لئے تو قرآن میں جگہ جگہ ہے قل یا ایوہل کافرون قل ہو اللہ احد قل ان کنتم تحبون اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ جگہ جگہ قل کیوں ہے یعنی محبوب آپ فرما دے محبوب آپ فرما دے محبوب آپ فرما دے یا اللہ پا کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما خدا کشائی کرتے ہیں اور کہتے قل کہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو اتنی تیری گفتگو پسند آتو فیل کہتے ہیں خوبصورت سی آواز میرے کانوں میں آگئی میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے تو آواز والا کتنا خوبصورت ہوگا آواز والے کا انداز کیا ہوگا آواز خوبصورت کلام خوبصورت اس کا چہرہ بھی تو دیکھیں تفیل کہتے ہیں میں بے تاب ہو گیا میں بے قرار ہو گیا اپنے آپ میں قابو نہ رکھ سکا اور میں دور کر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور ہی تھے جو نماز میں تلاوت کر رہے تھے اور میرے کان اس طرف کہیں نصر کہیں تو کیسے کہیں وہ سکھن ہے جس میں سکھن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں جب بندے کے کلام کی یہ شان ہے تو اس کے بنانے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا آپ دیکھتے چلے جائیں اس کا کوئی جواب ہے وَت تین وَز زیتون وَتُورِ سینین وَحَازَ بَلَدِ الْأَمِين یہاں ردیف و کافیہ کی ساری رانائیہ قربان ہو رہی ہے اللہ اللہ رائے کہاں سے لائے کلام وَالتین وَالزَّيْتُون وَتُورِ سینین وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِين لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْلِيم ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ صَافِلِين إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُون وَلَا كِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّ ثُمَّ زَحْبَ إِلَى آلِهِ يَتَمَطَّ اَوْلَا لَكَ فَعُلَا ثُمَّ اَوْلَا لَكَ فَعُلَا یہ رانائیہ تو دیکھیں کروڑوں رطیفوں کافیے بھی حیرت سے تک رہے ہیں کہ آقیف کلام کو کہیں تو کیا کہیں فُسحان عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں اے دبیل اچھے کوئی جانے مو میں سلام نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے لا ردیف اور کافیے کی یہ رانائیہ لیکن ہم اس کو ردیف کہتے ہیں لیکن کافیہ کہتے ہیں قرآن کی رانائیہ کیا ہے اللہ اکبر بہرحال اللہ اللہ اختصار دیکھیں تو یہاں تک اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر فَسَلِّنِ رَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ الْاوْتَر اختصار کی انتہا ہے وَالْعَاسْرِ اللہ اللہ اور مانے کا حال یہ توجہ کریں کسی کے کلام میں اتنے مانا نہیں توجہ آپ کی جس کے رب کے کلام میں مانا قرآن کا نزول بند ہو گیا قرآن کا نزول بند ہو گیا مانی کا نزول آج بھی گلاموں کے دل پہ ہو رہا ہے ایسے ایسے مانا زندہ کلام ہے زندہ کلام احیق قیم کا ایک مرتبہ سنا دوں آپ کو وَالْعَاسْرِ اِنَّا الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ لوگ مانا ڈھونٹے ڈھونٹے تھکے الگ الگ مانا روز نہیں ہا مانا کوئی بن کے تو دیکھیں اس در کا گولان ایک بار حضرت عبی بن قعب نے تلاوت کی وَالْعَاسْرِ اِنَّا الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے مطلب تو بہت تھے اس دن بیان یہ کیا وَالْعَاسْرِ زمانہ مراد محبوب کا زمانہ وَالْعَاسْرِ عَاسْرِ اس سے نماز عصر بھی ہے وقت عصر بھی ہے لیکن میرے امام نے اس کا ترجمہ کہیں تفسیر کا اتنے مجموعہ نہیں چھوڑ کر یہ لیا زمانہ محبوب کی قسم وَالْعَاسْرِ محبوب تیرے زمانے کی قسم کیوں اس لیے کہ سارے زمانوں سے بہتر زمانہ محبوب تمہارا زمانہ خیر القرون کرنی خیر القرون کرنی آقا فرماتے خیر القرون کرنی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے تو لوگوں نے کہا قرنی سے کیا مراد مطلب میرے زمانے سے کیا مراد توجہ آپ کی آشی کسی طرح کی باتیں کرتے ہیں قرنی سے کیا مراد قرنی سے کیا مراد حضور کا وصال ہو کیا زمانہ ختم کا نہیں جب تک خلافتِ راشدہ قائم رہی حضور کا ظاہری زمانہ موجود رہا کیونکہ حضور نے آسری نہیں فرمایا بلکہ قرنی فرمایا کیونکہ آسری کہتے تو بھی کام ہو جاتا قرنی کیوں فرمایا قرنی 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 جس میں قوف ہے راہ ہے نون ہے یائے مطلب اس میں بھی چار حروف ہیں قرنی بہترین زمانہ میرا زمانہ تو قرنی کا مطلب کیا تو اشاق کہتے ہیں اشاق کہتے ہیں قوف سے مراد توجہ کریں اشاق کہتے ہیں قوف سے مراد یہ صدیق کی قوف ہے قرنی میں قوف صدیق کی قوف ہے راہ عمر کی راہ ہے نون عثمان کی نون ہے یا علی کی یا ہے مطلب بتایا ابو بکر عمر عثمان کے زمانے کو مجھ سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا چار یاروں کا زمانہ بھی میرا زمانہ قرنی اب جن کو خلافت راشدہ سمجھ میں نہیں آتی وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ لے چار یاروں کے بغیر کسی کا نہ گزر ہے نہ کسی کا بسر ہے اس لیے کہ جو چار یار والا ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت کے پیار والا ہے جو چار یار والا ہے وہی سچا اہلِ بیت والا ہے اس لیے تو میرے امام کہتے ہیں تیرے گلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا پہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے جناں بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چاہتے ہیں قرمی قرمی پہلے ابو بکر کا قاف لایا گیا پتا چلا پہلا زمانہ ابو بکر صدیق کا ہوئی بارحال بارحال تورس کر رہا تھا والعاصر زمانہ محبوب کی قرصر اور فی ان الانسان لفی خسر تو میرے آقا نے فرمایا اس سے مراد ابو جہل ہے توجہ کریں قرآن کے درست اور بھی تفاصیل ہے یہ جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ علامہ مومین سبلنجی سے پڑھ رہا ہوں ان کے حوالے سے ہاں یہ توڑا سے حوالہ بھی میں آپ سے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے یہ کہاں سے کہیں گے تو جہاں سے کہیں گے انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں آپ کو کتاب ملے گی فرمایا انسان خسارے میں جو تو سب خسارے میں جو بھی اس جماعت کے ہیں لیکن اس میں فرمایا ابو جہل اس میں پہلے نمبر پر ہے فیر کیا کہا جو ایمان لائے کا اس سے عبو بکر صدیق ہے وامل السالحات کا اس سے عمر مراد ہے اس سے عثمان مراد ہے اس سے سید السادات علی مردزا مراد چار یار کی شان قرآن یوں بھیان لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہیں چار یار ہم کہتے ہیں قرآن میں رسول اللہ نے بھیان اور علامہ موبی شبلنجی کہتے ہیں کہ جو یہ کتاب میں میں ذکر کر رہا ہوں یہ میں نے اہلِ بیت کے لئے خالص کی ہے بارحال اللہ اکبر ارض کر رہا تھا کہ قرآن کا معنی آج بھی نازل ہو رہا ہے تو حضرتِ تفیل کہتے ہیں میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے آواز اتنی خوبصورت ہے آواز چہرہ کہسا ہوگا دیکھا تو چہرہ ایسائی تھا کیسا ہی تھا کیسا تھا بتاؤں آفا کہا گردید محرِ بُتا ورزید اللہ امام خسرو کہتے ہیں سرکار محبوبے لائی کہ غلیوہ توتی ہے توتی ہے ہین ملک و شورہ کہتے ہیں آفا کہا گردید محرِ بُتا ورزید بسیار خوبا دید لیکن تو چیزیں بھی گری پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخ سارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ منبودم اور برلی کا تاجدار کہتے ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول غار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں کرو تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارہ ہمارا نبی وہ ملی ہے دلارہ ہمارا نبی سرطاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول تہن پھول سکن پھول بدن پھول یہ شان ہے بہرحال میں نے کہا تا وقت زیادہ نہیں لوں گا لیکن بہرحال ہدل ٹوٹ رہی ہے میں سمیٹا ہم اپنی بات کو اللہ اللہ تو فیلے کہا یہ شان یہ انداز یہ عطائیں اللہ اللہ نماز مکمل ہوئی آپ کون ہیں دل تو چھین لیا دل آپ کون ہیں مسکر آگے کہا ہائے ہائے ادائیں دل ربانہ تو دیکھیں گفتگو کا انداز تو دیکھیں کوئی ان کو سن کر بات کرنا سیکھے تو زمانہ خرید لیں زمانہ خرید لیں اگر ان کی گفتگو سنتا نا عزیز مصر تو یوسف کا خریدنے والا خود یہاں بھگ جاتا ہے ان کو دیکھ لیتینا مصر کی عورتیں تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں پہ چھوڑیاں پھیر لیتے ہیں یہ کیسے تھے اور کیسے ہیں اور کیا ہیں اس کو مولانا جمیل الرحمان کے دو مصرے پہ قصہ مکمل کرتا ہوں کہتے ہیں کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا اللہ حبیہ طالب دیدار تمہارا اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا کیا حسن ہے کیا جمال ہے ظلفیں اگر آ جائیں چہرے پر توجہ کریں ظلفیں اگر آ جائیں چہرے پر تو قرآن واللیل کا ترجمہ بن قرآن مقدس واللیل گنگنانے لگے اور جب ظلفیں سور کر پیچھے چلی جائیں تو قرآن ودوحہ کہتے ہوئے نظر آئے اگر خرانے ناز کریں مکہ کی گلیوں میں تو قرآن کہے لا اکسن بے حاضل بلد کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس کفے پاکی حرمت میں لاکھوں سلام ہائے 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 اللہ اکبر حال یہ ہے اگر مسکران دے تو وہ نجم کی تفسیر بن جائیں اگر ظلفیں بکھر جائیں قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہو جائیں اللہم عبد الرحمان جامی کہتے ہیں آیاتِ قرآن عبرویت تفسیرِ قرآن گیسویت آیاتِ قرآن عبرویت تفسیرِ قرآن گیسویت روئے تو قرآنِ ما ایمان توئی ایمان توئی کہتے ہیں آپ کی بھویں آپ کی عبرو آپ کی عبرو قرآن کی آیتیں ہیں میرے لئے تو اور آپ کی ظلفِ تفسیرِ قرآن کی اور کہتے ہیں روئے تو قرآنِ ما میرا قرآن تو آپ کا چہرہ ہے ایمان توئی ایمان توئی آپ بھی ایمان ہے آپ بھی ایمان ہے اور برینی سے افض الرحمان جامی کا ترجمہ یوں ہوتا ہے اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے لَقَبَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ حَتْحَالِ مَعْزُ الْفَابَرِ اَجَلِ تُوْرِ چَنْدًا چَنْدًا پروکنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا کون ہے آپ آپ کون ہے تو کہا میں محمد ہوں فرمایا میں محمد ہوں بیٹھو تھوڑا ٹائم بچا لو سردی کا خیال کرو لوگوں کی ضرورت کا خیال اللہ عمر دراز دے آپ کو تھوڑا نعرے سے تھوڑا ٹائم میرا بچے کوئی نعرے سے مجھے ایک تلاف نہیں حدود اشراع میں رہے کہ جو لگاؤ لگا سکتے لیکن میرا ٹائم بچا جائے جلدی ختم کرنا ہے بہت دیر سے بیٹھیں بہت سارے لوگ اپنی حاجتوں کو روک بیٹھیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ بیان مکمل ہو تو یہ میری قوم کی وفاداری کی انتہا ہے میرے دل کی گہرہ آپ ہی نہیں پورے ہندوستان کا یہ یہی حال ہے ہماری قوم کی وفا کا اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے اللہ آپ کی تقدیر کا ستارہ جگائے جس طرح نبی کے نام پہ یہاں بیٹھے ہیں جنت میں نبی کے ساتھ اس طرح بیٹھنا نصیب ہو جائے انشاءاللہ فقیر کے دل کی گنے گار بہت ہوں بدکار بہت ہوں لیکن نسبت کی وجہ سے دعا کر رہا ہوں کہ خدا اس بارگاہِ عرش مقام کے ساتھ بیٹھنا نصیب کرے نصیب کرے کون ہے آپ کہا میں ہی تو محمد ہوں آپ بھی محمد ہیں کیا پڑھ رہے تھے کہا یہ اللہ کا کلام ہے وہ کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہا نماز پڑھو پہلی بات کیا کی ایمان کے بعد اس وقت تبھی نمازی کی دعوت ایمان کے بعد آج نماز نہیں سب پڑھیں گے مولانا نماز نہیں پڑھنا اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا میں اس سے بیزار ہوں حضور بیزار ہے کچھ کر لیں آپ بلکہ یہاں تک فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں یہاں تک فرمایا حدیث تعویل کی گئی ہے حدیث کی اس کا وہ یہاں وقت نہیں فرمایا بے نمازی کے ساتھ بیٹھو گے اس پہ لانت برستی آسمان فہاں بے نمازی کو زکاة تک نہ دو اگر بے نمازی پریشان ہے گریب ہے اس کو زکاة تک نہ دو یہاں تک فرمایا میرے آقا کے دیوانو اللہ کے بندو کچھ کرو خوف کرو یہ کس نے سبق پڑھا دیا کہ نماز کے بغیر بھی آپ جنت میں جائیں گے مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی جلسے کا جہاں اور ہے قیامت کا جہاں اور ہاں شائری کی دنیا اور ہے حدیث کی دنیا اور ہے آپ یہ جو بہت سینہ سپر ہو کے کہتے ہیں کہ میں جنتی میرے جنت میرے باپ کی میرے بھائی اللہ سے ڈر جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رویا کرتے تھے نماز پڑھو نماز مسجدوں کو آباد کرو توبہ کرو بے نمازی پنزر اور فرمایا ایمان لیاؤ نماز کی دعوت بدکاری سے بچھو رشتے داروں کی حقوق ادا فرمایا کہا کتنی اچھی تعلیمیں آپ کی تو وین نے کہا کتنی اچھی تعلیمیں آپ کی فرمایا یہی تعلیم وہ ابو جہل تو وہ گنڈا گردی کر رہا تھا آپ کے خلاف بہہ کرتا اس کی اپنی بات ہے لیکن میری بات یہ کہا جو آپ کہتے ہیں اگر وہی حق ہے مجھے بھی مسلمان بنا دے توفیل قرآن سن کے مسلمان ہیں اس کی حضور اب اپنے وطن جانا چاہتا کوئی نشانی دے دے سرکار نے پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو پیشانی چمک اٹھی لے جا اس کے روشنی نکل رہی ہے کہا حضور میری قوم اتنی توہم پرستے کہے گی کہ اسلام قبول کیا تو برس کر نشان آ گیا تو وہ اور بدزن ہوگی فرمایا یہ نشانی مجھے ہاتھ پہ دے دے حضور نے ہاتھ پہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ روشن ہوا ہاں 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 ہمارے بزرگوں نے صوفیہ فرما تھے کسی کا رومال استعمال نہیں کریں ورنہ جس کا ہے اور اس کے درمیان بغز پیدا ہو سکتے صوفیہ کا کولے حدیث میں نہیں ہے تو میرے بھائی میں تو محبت بڑھانے آیا ایسا ظلم نہ کرو محبت میں آپ دے رہے ہو لیکن میں تو ہاتھیں بڑھانا حضور نے فرمایا جس سے سے محبت کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ رہا ان علماء اور سیدوں سے محبت کیوں نہ کرلوں کہ اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے ہاں تو نشانی دے دی ہاتھ پہ اللہ اکبر ایک بات کہوں یوسف علیہ السلام تھے وڑے خوبصورت لیکن سب کو حسن دکھایا کسی کو خوبصورت بنایا نہیں ہائے ہائے یہ میرے نبی کا موجزہ ہے ایسے خوبصورت ہیں ہاتھ مس کر دے تو اسے بھی خوبصورت کر دے خوبصورت بنا بھی دیتے اور تفیل ہی کہ ہاتھ پہ وہ نشانی دیکھ کر حضرت ابو حریرہ کا ذہن بن گیا مسلمان ہونے کے حضرت ابو حریرہ تفیل کے ذریعے مسلمان ہونے حضرت ابو حریرہ تفیل کے ذریعے یہاں بھی ایک بات خاص سن لو آج حضرت تفیل کا نام کوئی نہیں جانتا ابو حریرہ کو پوری دنیا جانتی ہے میرے بھائی دین کا کام کر لے کسی کو صدار لے کسی کو سوار لے ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نہ جانے لیکن ہماری کوشش سے جو سمر گیا وہی ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے اللہ اکبر حضرت ابو حریرہ حضرت تفیل کی کوششوں سے ان کا ذہن بنا برحال یہ الگ انوان ہے تو قرآن سنا کر کے تفیل کو مسلمان بنایا حضرت عمر کی بہن نے قرآن پڑا تو حضرت عمر مسلمان ہوئے اس طرح قرآن نے بلکہ میرے آقا نے بہت پیاری بات ہوئے ہے ہر بات پیاری ہے فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتی ہوا آقا فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتی ہوا اور قرآن قرآن کی برکت سے مدینہ فتی ہوا قرآن سے مدینہ فتی ہوا مکہ تلوار حالانکہ تلوار چلی نہیں لیکن برحال تلوار کا خوف تھا ان لوگوں کو اللہ اکبر فرماتے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتی ہوا پتاں چلا قرآن فاتح تلوار سے بڑا کام قرآن کرتا ہے قرآن کے قریب کرو محنت کرو مشکت کرو لوگوں کو قرآن کے قریب لاؤ لیکن خود ہی قرآن نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا قرآن سناوگے تو آقا نے فرمایا کتاب اللہ اللہ کی کتاب پکڑ لو اور میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے غلاموں اگر قیامت تک زندہ رہنا ہے تو قرآن پڑھو قرآن پر عمل کرو اس لیے کہ آج اگر حسین گھر گھر ہیں حسین ہر جگہ ہیں حسین نگر نگر ہے حسین نگر نگر ہے حسین زبان زبان ہے حسین دل دل ہے تو لوگ زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے میرے حسین نے تو بات شہاد قرآن پڑھ کر کے سنایا اور بتا دیا میرے گلے کا تعلق جسم سے کٹ چکا ہے لیکن اب بھی میرا تعلق قرآن سے ختم نہیں ہوا ہے اور آقا نے یہ بات پہلے بیان کی تھی میں اللہ کی کتاب اور اہلِ بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں میری اہلِ بیت میری اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے آقا فرمایا جدا نہیں ہوں گے یہ دونوں یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے قرآن اور اہلِ بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے اسی لیے آپ دیکھیں سر جدا ہو گیا قرآن سے تعلق ختم نہیں ہوا اہلِ بیت کا دامن پکڑو اہلِ بیت کا لیکن بات آکے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دو ایمان لگتی گئی اہلِ بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو گالیاں دو کچھی طرح خیال رکھنا اس لیے کہ اہلِ بیت کے فضائل ہمیں کالے سینے والوں سے نہیں ملے اہلِ بیت کے فضائل ہمیں صحابہ اکرام سے ملے اس لیے جن کے سینے پٹ رہے ہیں انہیں پٹنے دو کیونکہ یہاں بھی پٹنا ہے وہاں بھی پٹنا ہے یہاں خود پٹ رہے ہیں وہاں فرشتے پٹیں گے کیوں کیونکہ یہ سینہ چار یاروں کی محبت سے جو خالی ہے وہ پٹنے کے قابل ہے اور الحمدللہ سچا سنی یہاں بھی پھولوں میں ہے اور اہلِ بیت کے صدقے وہاں بھی پھولوں میں ہے لیکن اہلِ بیت کے نام پہ سیاست نہ ہو صحابہ اہلِ بیت سے محبت کرو میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اپنی گفتگہ ذمہ دار میں اکیلہ ہوں ان سے کسی سے نہیں پوچھنا میں ذمہ دار ہوں یہ بات یاد رکھیں اہلِ بیت سے خوب محبت کرو ٹٹ کے کرو بہت ٹوٹ کے کرو بہت شدت سے کرو محبت خوب کرو لیکن صحابہ میں سے کسی کی بھی بال کے نوک کے کروڑوے درجے کے برابر بھی بیعد بھی نہ کرنا کیوں اس لیے کہ نبی کا صحابی ہے اگر کوئی ایک بار آ کر ہم سے کہے میں نے خواب میں حضور کو دیکھا تو کیسے اس کا عدب کرتے ہو جو خواب میں نبی کو دیکھے اس کا عدب اور جس نے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا اس کی بے عدبی نہیں اور ہم تو عشق کے بندے ہیں اسی بھی تو بدنام ہیں ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے ہمارے امام کا فرمانے کوئی گمبدے خضرہ دیکھ کر آئے یا کعبہ دیکھ کر آئے تو اس کی آنکھیں چومتا ہے کی نہیں چومتا سنی جو کعبہ دیکھ لئے اس کی آنکھیں چومتے ہو اور جو کعبے کا کعبہ دیکھا وہ صحابی ہیں اس لئے بے عدبی نہیں کرنا آپ کو میری طرف سے گزارے ورنہ لانت پڑے گی لانت صحابہ کے گستاد کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے انٹرنیٹ پر کسی کو دیکھ کے بے باک نہیں انہیں عدب کرنا کیوں؟ ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے ارے نبی کی نسبت اگر اونٹ کے چمڑے کو مل جائے تو ہم اس کی بے عدبی نہیں کرتے بلکہ اگر اونٹ کا چمڑا نالین کی شکل میں نبی کے قدموں میں آ جائے تو فتاوہ عالمگیری میں پانچ سو ہندوستان کی علماء کا فتوہ اہلِ عرب کے قوانین کی روشنی میں ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے جس نے نبی کی نالین کی بے عدبی کر کے نالینِ مصطفیٰ کو جوتی کہنے کی بجائے جتڑی کہہ دیا وہ کافر ہو گیا جب اونٹ کا چمڑا نبی کے تلوہ سے وابستہ ہو جائے اس کی توہین کرنا کفر ہے تو رسول اللہ کے اصحابِ پاک اس لیے دوڑا خیال کرو اہلِ بیعت کی محبت میں بہت آگے بڑھو کچھ لوگوں کو یہ بھی بیماری لگ گئی ہے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں ذکرِ اہلِ بیعت ہوتا ہے رابزی ہو گیا ہوگی ذکرِ اہلِ بیعت رابزی بنائے گا افراد اور تفریض مت کرو صحابہ کی محبت میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت میں اجازت دی ہے اور اہلِ بیعت کے فضائل میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت میں اجازت دی ہے کیونکہ اپنا ہی مقدر عروج پر ہے ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں اللہ نے دونوں ہاتھ اس لیے دیئے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے ایک ہاتھ میں اہلِ بیعت کا دامن ہے اور ہمارے امام کا فرمان ہے اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نچم ہے اور ناؤ ہے اطرق رسول اللہ کی لیکن کچھ لوگوں کو فضائلِ اہلِ ویت پڑھ دیا تو بخار آتا ہے ناؤرِ حیدری لگ گیا تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے میں نے کہا اکل سے کام لو صحابہ کہتے ہیں کہ جب بیدتیں اوبر میں لگی بیدتیں رواج پانے لگی اور اسلام میں گدار گھسنے لگے اسلام کے گدار اور محفل میں وفادار اور گدار سباتے تو ہم وفادار اور گدار میں فرق کرنے کے لیے کہ چھانتے کیسے وفاداروں کو اور گداروں کو تو صحابہ کہتے کہ جب وفادار اور گدار میں فرق کرنا ہوتا تم علی 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 گا نارے تحقیق حق چار یار اور ساتھ میں نارے ہیٹری ہی لگے گا تاکہ وفاداروں میں اور گداروں میں فرق ہو جائے ہاں اپنے بچوں کو اہلِ بیت سے وابستہ کرو لیکن احترامِ صحابہ کے ساتھ آخری بات جو کرنی تھی وہ یہ اہلِ بیت کی محبت کا صلح بڑا بہترین ہے کیا ملنا ہے ہاں امام ابو یوسف نبہانی فرماتے ہیں لکھتے ہیں وہ کہ تیمور لنگ کا نام سنے تیمور لنگ نام سنے ہاں تیمور لنگ اچھے بھی کیے بڑے باتشاہوں کا حال میرے ہیٹھ اچھے بھی کرتے ہیں برے بہتer کی تائید نہیں کرزے جیسے ہم سیافنت لیڈروں کی کچھ مکمل تائید نہیں کر سکتے ویسے انکی بھی کچھ اچھا بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں ہم کس کے ذمہ دار ہیں اس کے عمل کو ذمہ دار ہاں تیمور نے بھی اچھا بھی کیا برا بھی کیا اس لیے کہتا ہوں بچوں کے لیے تھوڑا سا اعتیا accomplishments بہت بڑائی چڑھائیں رہیں اب Bürger بпа بچاوں کوOr générان میں اعتیا хочу کہ نے تو تیمور اچھا آدمی تھا لیکن کچھ برا بھی کیا تھا اس نے اور دوست آدمی کو زیادہ جانتا ہے تیمور کا انتقال ہو گیا تیمور لنکا نہیں توجہ شہد آپ کی سردی ہاں سردی گالی بنا جائے اوکے آقاؤں کا ذکر ہو رہے ہیں ہائے 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 ان کا ذکر ہو رہا ہے خدا کی عزت کی قسم جن کا ذکر مقدر بدل دیتا ہے تقدیر بدلتا ہے اور ان کی شان دیکھو بیان ہو ہی نہیں سکتی ہاں کیوں نہیں ہو سکتی بتا ہے خون رسول ہے نا خون رسول ہے اور نبی کے خمیر سے بنے آپ اور ہم پتا نہیں کائے کائے سے بنے لیکن نبی کے خمیر سے آل رسول بنے نبی کے خمیر سے آل رسول بے دم یہی تو پانچ ہے ان کی مکمل تعریف کہا قدع نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتا خون رسول خمیر رسول ہے میرے امام کہتے ہیں خون خیر و رسول سے ہیں جن کا خمیر ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام آب تطھیر سے جس میں پودے جمع اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحوف اگر اردو جانتے ہو یوپی والے تو اللہ کی قسم توجہ کرے بڑے مشاعرے سنے ہوگئے پارہائے صحوف گنچہائے قدوس جو کہنا کہ اہلے بیعت کا ذکر رافظی بناتا ہے ان سے کہنا اس کا مطلب بتا ہاں پارہائے صحوف گنچہائے قدوس اور یہاں ان کو بھی جواب ہے جو کہتے ہیں سنی ذکر اہلے بیعت نہیں کرتے میں نے کہا یہ امام اہلے سنت کا کلام ہے اور سنی جس طرح کھل کھل کے کرتا ہے اس کسی کے باپ میں کیا حمد ہے کرنے کی سینہ پیٹنے بانوں کی تین سو سالہ کتابیں ایک طرف اور میرے امام کے یہ دو مصرے ایک طرف ہیں لیکن ہم غلو نہیں کرتے پارہائے صحوف میں تجریح نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے ورنہ کرتا اور خوب کرتا کیونکہ طالب علم ہوں پارہائے صحوف علماء سے رجوع کرنا نا تاکہ آپ آئے جائے بھی تو ان کے پاس پارہائے صحوف گنچہائے قدوس اہلِ بیتِ نبوت پہ لاکھو سلام سیدہ زائرہ تیبہ تائرہ جانِ احمد کی پھر اس میں توجہانِ احمد کی جانِ احمد سے مراد رسول اللہ کی جان اس پر تو بولوں گا ضرور جانِ احمد کی راحت پہ لاکھو سلام وہ رسول جو سب کی جانوں کی راحت ہے میرے امام نے اس نبی کی جان کی راحت جس کو کہا ہے وہ حسین اور حسن کی پیاری امی جان سجدہ تجبہ تاہرہ عابدہ ساہدہ راکیہ ساجدہ نقیہ دکیہ زکیہ عالمہ گیرے معلمہ امی ابیہ ملکہ فیدوں سے مری خاتونِ قیامہ خاتونِ جنت سیدہ فاطمہ بندے محمد کو کہا جانِ احمد کی راحت پہ لاکھو سلام کون کہتا ہے کہ مسلقِ عالی حضرت والے اہلِ بیت بیان نہیں کرتے عالی حضرت نے کہا نا جانِ احمد کی راحت جانِ احمد کی راحت کیا بات ہے میرے امام تیری دوتیِ اصفہا سن کلامِ رضا بے زبا بے زبا بے زبا اے رضا جانِ انادھل تیرے نغموں کے نسار بل بلے بھاگے مدینہ تیرا کہنا کو ہم نے کہا فضائلِ اہلِ بیت اور صحابہ بیان کرنے کے لئے ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں جیسے ہمارے لئے جیسے ہمارے لئے فتاوہ رضویہ فقہی مسائل اور حدیث میں رہنمائی کرتا ہے کوئی فتاوہ رضویہ تو صحابہ اور اہلِ بیت میں بھی رہنمائی کرتا ہے لیکن کوئی پڑھے عابدہ زاہدہ تیباتا ہے چانِ احمد کی کیا کہیں اور کیا نہ کہیں بھائی میں کیا کہہ سکتا میرے بھائی بس اتنا کہہ دوں ایک بات آپ کو کہوں جب کوئی بات نہیں بنتی بیان کرنے میں تو آدمی آخری جملہ کیا بولتا ہے کیا بولتا ہے آخری جملہ بتا ہے کیا بولتا ہے آپ کے کیا بولتے ہیں آپ کے کیا بولتے ہیں نہیں پتا ہمارے مہراشتر میں بولتے ہیں کھانا کیسا بنا کیا بجتے ہیں ارے کیا بات ہے مطلب ساری لوگت ختم ہے یہ لوگ بھی کہہ رہے کیا بات ہے بھائی جب بات مکمل بیان نہیں ہو سکتی اور آدمی تھک جاتا ہے تو سب کچھ بولنے کے لیے کیا کہتا ہے کھانا کیسا بنا کیا بات ہے میرا بچہ کیسا لگا ارے کیا بات ہے بچھی دیکھنے کہتے ہیں رشتے کے لیے کیسا لگی کیا بات تاج مہل دیکھا کیسا لگا کیا بات ہے ایک سوات علوم و فرون کا ماہر مجدد پانی پہ کلم اٹھاتا ہے تو پانی کو پانی پلا دیتا ہے مٹی پہ کلم اٹھاتا ہے تو مٹی کو مٹی میں ملا دیتا ہے فلکیات کی بات کرتا ہے تو علوم فلکیات کے ماہرین دفل مکتب نظر آتے ہیں اور جب ہدایے کے برقشش نکتا ہے تو گالیو اور اکبال کا فن خیرت سے اس عاشق کے کلم کو دیکھتا نظر آتا ہے اور داگ دیلوی کہتے نظر آتے ہیں ملک سخن کی شائی تم کو رضا مسلم جس سمد آگئے ہو سکھے بٹا دیئے ہیں لیکن وہ ہر چیز کی بال کی خال بیان کرنے والا فقی مجدد متقلی مفسر دائی مدبر مفقر صوفی اللہ اکبر اپنے زمانے کا سرمد حسان الحن بلالہ حن یا ہر بات کھل کھل کر کہہ دے ہر بات کھل کھل کر کہہ دے لیکن جب نبی کی اہلِ بیعت کی بات آتی ہے تو پھر وہ بھی کہتا ہے کیا بات رضا لوگ کہتے اتنا چلایا نہ کر مر جائے گا میں نے کہا یہی تو چاہتا ہوں کہ ذکر کرتے کرتے وہ مقام آ جائے کہ ان کا ذکر زبان پر ہو اور میری رو نکل جائے کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا میں نے کہا کس کی تو کہتے اس شمنستان کرم کی شمنستان کی نہیں تمہاری اکلوں پہ چھوڑتے جا رہا ہوں اگلے جلسے تک سوچتے رہنا اہلِ بیعت ہے کس چیز کا نام کیا بات رضا کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی ایک بات درست کروں یہ بات مکتے میں کیوں گئی مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ناصبی اگر کوئی اور شروطہ کہتا ہے یہ عالی حضرت کا نہیں ہے تو اپنے نام کے ساتھ بیان کیا کہ میرا ہی ہے کیا بات رضا اپنے نام کے ساتھ کہہ دیا میرا ہی ہے بہت سے شر اقبال کیا ہے نا آئی اقبال کا نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا بہت مستقاب آرہ ساخر اشرا کے دی کچھ لوگ کہتے ہیں اقبال کا نہیں ہے ہم کہنے کہ یہاں اقبال نے اپنا نام نہیں لیا امام احمد رضا بڑے دانا اور مدبر تھے نام کے ساتھ بتا ہے یہ میرا ہی کلام ہے اہلِ بیعت کا سچا وعدار احمد رضا اہلِ بیعت کی چوکٹ کازی محافظ احمد رضا ارے چودویں صدی کے سید کی پالکی کو جو کاندھا دے وہ نو سو سال کے پہلے سید مہین الدنچشتی کا کتنا وفادار ہوگا وہ شابر قطلہ کی چوکٹ میں شابر قطلہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلنے والا میرا امام بگداد کی گلیوں میں جاتے تو کچھ احترام سے چلتے نظر آتے اور کہتے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بگداد ہند میں ہو بھی تو دیتا رہا ہوں پیرا تیرا دائرے گلام بھی نہیں کہتے گوز پاک کا دائرے گلام کہتے تجھ سے در در سے سگل اور سگس ہے مجھ کو انیز وقت جو سیدہ کے بیٹے کا اتنا احترام کرتا ہو وہ سیدہ کا کتنا احترام کرتا ہوگا وہ اسنین کریمین کو کتنا احترام کرتا ہوگا کہتے کیا بات رضا میرے امام کس کی کا اس چمنستانِ کرم کی چمنستان نہیں چمنستانِ کرم کونسا چمنستانِ کرم نبی کا چمنستانِ کرم اب کرم کا چمنستان دیکھنے کے لیے کچھ دیکھنا بھی تو پڑے گا توجہ کرے کیا بات رضا کیا بات رضا میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ سبان اللہ بھولو یہ میری امت نہیں ہے یہ تو آپ کے ایمان پر چھوڑا ہے کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کا کس کی کا سارا اے کلی جس میں موسیقی 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 موسیقی